تو دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کہ آنے کو شاہروں کا سلام پہنچے اور آج کی گلاس کے اندر ہم مدرس دے پہ ایک پوز بنائیں گے کیونکہ مدرس دے آنے والا ہے تو جناب سب سے بہلے آپ نے لینا ہے کہ یہ فائل پہ آنا ہے اور نیو پہ کلک کرنا ہے نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے لینا ہے ون زیرو ایٹ زیرو ٹھیک ہے یہاں بھی دس اسی ریزلیشن سانٹی ٹو رکھنے آر جی بھی کلر رکھنے ہے وائٹ اور آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں کلر دینا ہے کلر کا کوڑ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈیبل کرنا ہے اور یہاں پہ کوڈ ڈالنا ہے یہ کوڈ آگے ایس ای ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ہے ٹھیک ہے آپ نے ہو کے کرا اور ہم یہاں پہ کریں گے آلٹر بیکس پیس تو یہ کلر آجے گا ٹھیک ہے اب اس کی سائٹ پہ بھی کلر دینے تو میں آپ کو سجیس کروں گا آپ گریڈینٹ ہے تو بیک سائٹ پہ بھی یہاں پہ بیک گراؤنڈ پہ بھی کلر دے دیتے ہیں کلر کوڑ تو آپ نے بیک گراؤنڈ پہ ڈیبل کرنا ہے یہاں پہ کلر کوڑ دینا اور اوکی کرتا ہے ٹھیک ہے دو کلر ہو گا یہاں سب گریڈینٹ ٹو لیں گے اوپر آئیے گا اور بیسک پاک یہاں پہ یہ کلر آ رہا ہوگا ڈبل اس کو آپ نے سینٹر پہ لانے سے پہلے ریڈیل لینا ہے اور جب اس کو کرسکر کریں گا تو اس طرح کا کلر آجے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے چیزیں ڈالنی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آہ فائل پہ آنا ہے اوپن اور یہاں سے ایک باکس اٹھا لینا ہے گفت باکس اس کو ٹھاکے ہاں رکھنا ہے اس میں آپ ایک دیجئے گا اس کو کلوز کر دیجئے گا رائٹ کلک کر کے کنوے تو سمارٹ اوپجیکٹ کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی سے سائز کو چھوٹا بڑا گیا سکتے ہیں اس کو یہاں سے چھوٹا کر دیا یہاں رکھ دیا رائٹ کلک کر کے بلینڈگ اوپشن تاکہ ہم اس کو ڈروپ شرد ہو دیں گے یہاں سے ڈروپ شرد ہو دیا اس کی آپسٹی کم کری اور اس کو لیف سائیڈ پہ سرے لگا ہے یہاں سے بھی آپ اس کو پکڑ کے موف کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کا کلر جو ہم ہم تھوڑا سا ڈارک دیں گی پہلے تو اس پہ کلک کریں تاکہ کلر یہاں پہ آجائے آپ نے اس کے پیچ پہ کلک کر رہا تو کلر آگیا یہاں سلیکٹ ہو گیا اور اس کو تھوڑا سا ڈارک کر دیا آپ نے یہاں ٹھیک ہے تو مرے سوپسٹی بڑھا لیں لائک ڈس اوکی کر رہا اوکی پرفیکٹ ہو گیا اس کو یہاں رکھتے ہیں اچھا جی پھر اس کے بعد ہم فائل پہ آتے ہیں اوپن اور یہاں سکھ ہٹ اٹھا لیتا ہے اس کو ڈریک کرتا ہوں یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم چھوڑ دیتا ہے ایسا ہے اس کو بند کرتا ہے رائٹ کلک کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی کریں گے اس کو آپ اس کا سائز چھوٹا کر دیں گے اس کو ایسے رکھ دیں گے یہاں پہ اور اس کو تو سے یہاں رکھیں اس کو یہاں رکھیں اور اس کا جو ایسے فیکٹ ہم نے دیا رائٹ کلک کر کے اس کو کوپیر سٹائل کر دیتا ہے اور اس پر رائٹ کلک کر کے پیس کر کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں یہاں سے آہ سوری فائل اوپن اب یہاں سم بگ باکس اٹھائیں گے ایک اوپن کریں گے اس کو اٹھا کے اس پر رکھیں گے رائٹ کلک کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی اس کا سائز چھوڑا کر دیجئے گا اور جو ہم نے ایفیٹ کوپی کر رہا تھا اس پر رائٹ کلک کر کے پیس لیٹ سٹائل ٹھیک ہے جی اچھا اس کو تھوڑ سے آرکے کا کنٹول ٹی سائز تھوڑ سے اور چھوڑا کر لیجئے گا اس کا ٹھیک ہے جو تھوڑ سے آگے کر لیجئے گا اس کا سائز بھی تھوڑ چھوڑا کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو کلوز کیجئے گا فائل اوپن اب یہ آدھا دل اٹھا لیجئے گا رائٹ کلک کرنے تو سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی اس کو موف کر دے ہیں ہاں کر لیجئے اس کو اور رائٹ کلک کر کے پیس لیٹ سٹائل اس کو آسے کلوز کریں تھوڑ سو اس کو آگے کر لیجئے گا فائل اوپن اس اپنے اٹھا لیجئے اس کو راکیا رکھیں رائٹ کلک کرنے تو سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی سائز سوڑا کریں اس کو آگین اس کو موف کر رہا ہے آپ نے اس کو رکھا آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو کلوز کریں فائل اوپن ہم نے یہ لے لیا اس کو رکھا ہے یہاں پہ اس کو کلوز کر رہا رائٹ کلک کنورٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی سائز سوڑا کریں گے آپ اس کا اس کو کل کریں اس کو کل کر کے پیس لیار سے ٹائل ٹھیک ہے جہاں جو ہاں تک اب ہم اس چیز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پر ریپیٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پر ریپیٹ کرتے ہیں ہز بیضائی کا تو آپ دیکھ سکتا ہم ہم سمپل ریپیٹ کریں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کلوز کر دیں فائل پہ آتے ہیں وہ پہ نئی لے لیا ہے کہ اس کو اٹھا کے ہاں رکھا مجھے اور کہاں چلا یہ دیکھتے ہیں کافی بڑا ہے اس کو چھوٹا گل لیتا ہے اس سے پہلے اس کو رائٹ کل کر کے کنورٹ سمارٹ اوبجیٹ کر لیں گے کنٹول ٹی اور اس کو سائز اٹھا گل لیں گے تھوڑا شفت کے ساتھ تھوڑا اس کو اندر کیجئے گا شفت سے تھوڑا اس کو یہاں کیجئے گا اور شفت اس کو پکڑ کے تھوڑا ایسا کر لی جائے گا چکے ایسا اور سکو رکھے گا سب سے نیچے کی سائٹ پہ اس کو ہم رکھتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو کر دیں ہاں سے کلوز پھر فائل پہ آتے ہیں اوپن اور اوپن کرنے کے بعد یہاں سے لیتا ہوئیں گے یہ ڈوٹس ہیں باہر ایک سے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈوٹس نے اس کو اٹھا کے یہاں رکھے ایسے رکھ لیا جائے گا چھوٹے ڈوٹس ہیں یہ دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سکرین بڑھے کریں گے تو چکے اس کی کوپی بنا لیے تھوڑا سکو پہلے تو بڑھا کر لیں ایسا اور اس کو لے جائے اوپر ایسا ہے ایسا لے جائیں گے تو یہ مزا نہیں دے گا تو اس کو ایسا رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کی دبلکیٹ بنا ہے کنٹول جیسے اس کو دوبارہ ایسا اوپر لے جائے ہیں یہاں پہ ایسا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا آپ دیڈی آنی سکارہ پہے کرنے کے لیے کے لیے Walаша και اب اس کے ہر ہر ایسا سکہ اٹھیا تو آپ دیڈی ٹھیک ہے یہاں پہ شدہ میں آخرważ vous کیں اس کو لے لیے آخراج رہاísimo تھوڑا ایسے اٹھایا تھوڑا یہاں پہ اٹھایا تھوڑا سے یہاں پہ ٹھیک ہے ان کو گفت کو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا یہاں پہ پھول تھوڑا ایسے اس کو پھول کو مفتر آیا کنٹرل ٹی رائٹ کلیے فلپ پارٹیکل اس کو ایسے کر دیا آپ نے آج ہے ہمیں دو آج اور اس کو بڑا کر دیا اسے ہے ہمیں اسے تکے تو یہ ایک معقل اسے کیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کو ابھی میں آ رکھتا ہوں تاکہ ایک بیگراؤنڈ بن جا ہے آپ کا ٹھیک ہے اب ہم ایک پھول لیں گے بڑا ہے فائل اوپن اور یہاں سے میں نے اپنے اٹھا لیا ہے اس کو اٹھاتا میں میں یہاں پہ لی گیا ہوں گا اس کو ریک کروں گا اسے رکھ دوں گا پر رائٹ کلک کر کے کنور ٹو سمارٹ اوبجیک کروں گا اس کو اور اس کو کنٹول ٹیس اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس پھول کو سب سے نیچے لکے لاؤں گا اچھا یہاں پہ ہم نے پھول لگ دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دورس ہیں ان کو میں اٹھا کے دونوں کا نیچے رکھ دوں گا پھول سے بھی نیچے کیکہ یہ پھول کی اوپر آ رہے ہیں ٹھیک اب میں یہاں پہ میں نے پھول رکھا ہے تو میں ایک ٹیکس دول لوں گا اور یہاں پہ لکھوں گا م اور ایک م اور اور ان میں تھوڑا سا گیپ دوں گا ٹھیک ہے تھوڑا اور یہاں سے فونٹ لے لوں گا اینجا 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 اینجس نورمل بھی اور ایک دونوں میں میرے ہنسوں کے خاص پر رکھنے ہیں تو میں نے پہلے سیلٹ کر لیا یہ فونٹ دکھ لے گا ان کا نام ہے اینجا اینجس فونٹ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لوں گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح آگیا ہے اچھا جی تھوڑا سا میں اس کو چاہوں گا کلر تھوڑا سا چینج کروں تو یہاں سے میں نے کلر اس کا تھوڑا سا بلو سٹیپ کا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آلہ ٹھیک ہے اور پھول پہ کلک کر کے رائٹ کلک کر کے میں کروں گا بیس لے سٹائل تاکہ پہ آج سے آ چکا ہے اور یہاں پہ ایک فونٹ ٹیکس لکھوں گا ہمارے ہی ہوگا جو یہاں پہ کلک کر کے اس کو آل کپس کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور تھوڑا سن میں گیپ دے دیجئے گا ہندیڑ دے دیا میں نے گیپ ٹھیک ہے سوڑا کر دیا میں نے 77 چھوڑا کرنا ہے میں نے 30 کر دے تم ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھا اور تھوڑا اس کو بڑا کر لیا ٹھیک ہے اور بلکہ تھوڑا اس کو چھوڑا کرتے ہیں اس میں گیپ زیادہ کرتے ہیں تھوڑا اس کو چھوڑا کرتے ہیں اس کو ہم نے گیپ دے دیا 300 ٹھیک ہے اور اس کو ٹھاکے فلاور کے نیچے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے ایک چھوڑا سا اور چھوڑا سا کام سب سے پہلے تو فلاور پر رائٹ کلک کریں اور اس کا drop shadow تھوڑا سا اور کم کریں little bit اور یہاں سا آپ لیں گے circle ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے path ٹھیک ہے shift کے ساتھ کو draw کریں گے ایسے ان کے اوپر ٹھیک ہے اور text دلیں گے ہلکا سا کریں گے یہاں لکھیں گے i love you mom ٹھیک ہے اس کے back side پہ کریں گے اور اس کو گیپ دینا چاہیے تو گیپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو گیپ کافی ہے پریمی میں گیپ دے دیتا ہوں 400 ٹھیک ہے اور یہ اس کو ہٹا جائیں control ڈی سے اس کو move بھی کر سکتے ہیں اتنا ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا ایسے اس کو تھوڑا سا نہیں چلے ٹھیک ہے جی تھوڑا تو اوپر اور یہ آپ کی مدر ڈی کی پوسٹ تیار ہے تو جنہاں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگی ہو کر آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کی دے گا اور اگر آپ کو اپنی مرجے سے کوئی پوسٹ بنوانی تو وہ بھی مجھے بتا دی گا تاکہ کہ میں آپ کے لئے بھی کوئی پوسٹ بنا سکا ہوں ٹھیک ہے اس میں ٹویکنگ اور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو کبھی آہ سوفٹر نہیں ملو جیسے کہ میں فاس بتاتا ہوں تو آپ دو تین مراتہ سنا لیے ایسے لیے کریں تو آپ کو سمجھ میں آج اگر کوئی شکایت ہو تو مجھے ضرور بتائیں بھائی کہ اگر آپ کو فوٹی شاپ نہیں ملا تو ایک ویب سائٹ ہے فوٹی پی آر ڈاٹ کام تو وہ ضرور دیکھے گا میرا ایک وڈ چینل ہے شاروخ میجیشن کے نام سے تو اس کو بھی ضرور وزٹ کی دے گا جب تک کے لئے ٹیک کیر بائے بائے موسیقا